ایکزیٹ کولتا اب آئے ہیں صبح میں نے بتا دیا تھا آپ کو اور میں پچھلے کتنے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ ہم نے کتنے چرو کیا ہے کہ کانگرس کے پکش میں لہر چل رہی ہے کانگرس ہریارے میں اب کی بار لوگوں نے اب کی بار ہریارے میں کانگرسی سرکار سر آپ کا بھی اسیسمنٹ ہوگا صبح سے اب الگ الگ پر انسیشنز پر جا رہے ہیں آپ کے مطابق کتنی سیٹیں میں نہیں کہتا لیکن بھاری بھومت سے کانگرس بن جاری میں ساٹھ سے بھی اپس پر سکتی ہے اور جتنی بھی ہو سکتی میں کہہ دوں ساٹھ سیٹ آ جائیں ستر آپ کو یہ اسیسمنٹ نہیں ہوتی اسیسمنٹ یہ ہے بھاری بھومت سے کانگرس پارٹی سرکار مان جائے آپ کو لگتا ہے ایکزیٹ پول ٹھیک ہوں گے ایکزیٹ پول ٹھیک ہوں گے ہوگی سب میں پچاس پچپن اس طرح کی ایکزیٹ پول کا اپنا احساب ہوتا لگ میرا ایکزیٹ پول سے مطلب نہیں میں تو صبح سے کہہ رہا ہی ہے آجا آپ کے مطابق کیا کچھ ایسے فیکٹرز رہے کی بلکل ہی ریانہ کی جنتہ نے ایکزیٹ پول میں اس طرح سے کانگرس کو بڑھتے ہیں یہ فیکٹرز سب سے بڑا فیکٹرز رہا ہے دوزار پانچ سے دوزار چودہ تک کانگرس کی سرکارٹی اس کی اپلپ دیا اور چودہ سے چوبیش تک اس سرکارٹی بھی فلتائیں اور کرپشن اور آپ کے نون پرفارمنس ہر اس پہ ہر ورگ اس سے بھی مکھو چکا ہے سر کون کون سے ایسی ایشیوز ہیں جن پر کام کرنا چاہیے بیرودگاری ہے کانون رستہ ہے اور شکشہ ہے سواستہ سر ایک سوال یہ ہے کہ سی ایم پت کو لے کر بھی سوال ہے آپ تو ایکزیٹ پول میں لگ بک سرکار بنتی کے نظر آ رہی ہے یہ تو آپ لوگ کے سوال ہے میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہے ایک سوال کا بار بار یہ ہے آپ لوگوں کا کام ہی ہے سوال یہ ہے کانگرس کی پتی ہے میلے بنیں گے ان سے ان کی رائے جانے جائے گی ہائی کمانٹ فیصلہ کریں جو بھی فیصلہ کریں گی مندور ہوگا سب کا حردگار ہے آپ بھی امیدوار ہو سکتے کوئی یہ سوڑا ہے آپ بھی اپنا put your hat who says no democracy everybody everybody should aspire اور جتنے زیادہ میری وار ہوگئے اس کا مطلب اتنی کانگرس فارٹی مضبوط ہے آپ کو لگتا ہے شہلزہ جی کا بھی عذikار ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہماری سینئر لیڈر ہے وہ ایک جیسٹ پولتا آپ آئے ہیں سوبری میں نے بتا دیا تھا آپ کو اور میں پچھلے کتنے دن سے کہہ رہا ہوں دب سے یہ ہم نے کپنٹ چروع کیا ہے کی کانگرس کے پکش میں لہر چل رہی ہے کانگرس ہریارے میں اب کی بار لوگوں کو اب کی بار ہریارے میں کانگرسی سرکار سر آپ کا بھی اسیسمنٹ ہوگا صبح سے آپ الگ الگ کونگرس پر جا رہے ہیں آپ کی مطابق کتنی سیٹیں نہیں سیٹیں کے میں نہیں کہتا لیکن بھاری بھومت سے کانگرس بن جا رہی ہے میں ساٹھ سے بھی اپتے ہو سکتی ہیں اور جتنی بھی ہو سکتی ہیں میں کہہ دوں ساٹھ سیٹھا دیں ستر آپ کو یہ اسیسمنٹ نہیں ہوتی اسیسمنٹ یہ ہے بھاری بھومت سے کانگرس پارٹی سرکار بھان جائے ہیں آپ کو لگتا ہے ایکزیٹ پول ٹھیک ہوں گے ایکزیٹ پول ٹھیک ہوں گے ہوگی سب میں پچاس پچپن اس طرح کی سیٹیں ایکزیٹ پول کا اپنا احساب بتا لیم میرا ایکزیٹ پول سے مطلب نہیں میں تو صبح سے کہہ رہا ہوں گے اچھا آپ کے مطابق کیا کچھ ایسے فیکٹرز رہے کی بلکل ہی ریانہ کی جنتہ نے ایکزیٹ پول میں اس طرح سے کانگرس کو بڑھت دی یہ فیکٹرز سب سے بڑا فیکٹرز رہا ہے دوزار پانچ سے دوزار چودہ تک کانگرس کی سرکارتی اس کی اپلپ دیا اور چودہ سے چوبیس تک اس سرکار کی بھی فلتائیں اور کرپشن اور آپ کے نون پرفارمنس ہر اس پہ ہر ورگ اس سے بھی مکوچکا ہے سر کون کون سے ایسی ایشوز ہیں جن پر کام کرنا چاہیے بیرودگاری ہے کانون رستہ ہے اور شکشہ ہے سواست ہے سر ایک سوال یہ ہے کہ سی ایم پت کو لے کر بھی سوال ہے آپ تو ایکزیٹ پول میں لگ بک سرکار بنتی میں نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا سی ایم آپ ہی یہ تو آپ لوگ کے سوال ہے میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہے ایک سوال کا بار بار یہ ہے آپ لوگاں کامی یہ ہے سوال یہ ہے کونگرس کی پتی ہے احملے بنیں گے ان سے ان کی رائے جانے جائے گی ہائی کمانڈ فیصلہ کریں جو بھی فیصلہ کریں گی مندور ہوگا سب کا ادھگار ہے آپ بھی امیدوار ہو سکتے کوئی یہ سوڑا ہے آپ بھی اپنا put your hat who says no this is democracy everybody should aspire اور جتنے جیادہ امیدوار ہوگے اس کا مطلب اتنی کانگرس فارٹی مضبوط ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہماری سینئر لیڈر ہے وہ کیوں نہیں ہے نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوٹ کو سکین کریں